اسلام علیکم جی آپ کو کرک اردو میں حافظ محمد عمران خوش آمدید کہتا ہے اتوار کا روز ہے اپنا سنڈے آپ اچھے طریقے سے انچائے کریں لطف اندوز ہوں دھوپ نکلی ہوئی آج سردی کی شدہ ذرا کام ہے چائے وائے پیئیں خوشک میواجات سے لطف اندوز ہوں اگر کشمیری چاہے ملتی ہے تو وہ ضرور پیئیں پشاوری کعبہ پیئیں یہ سال بعد دوبارہ موسم آنا یہ والا اس لئے جتنا لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس دھوپ سے اور اللہ کی نمتوں سے وہ ضرور ہوں اور اللہ کا شکر ادا بھی کریں آج ہم بات کریں کہ کرک اردو میں پاکسین کرکٹ بورڈ کی میڈیا پالیسی کی حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ثابت کرکٹرز کو ساتھ ملایا جاتا ہے شاید لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کچھ کرکٹرز کو خاموش کروانے کے لیے یا ان کے تنقیدی توپانوں کا بندوبست کرنے کے لیے ہوتا ہے بہت سارے کرکٹرز پاکسین کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان دنوں کام کر رہے ہیں بہت اچھی چیز ہے تجربہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اب حالی میں جس طرح سے ان سے معامل حق ہو پی سی بی ڈیجیٹل کے لیے ان کے خدمات حاصل کی گئی ہیں جنوبی افریقہ کی سیریز کے دوران کہ وہ اپنی ماہرانہ رائے دیں گے اور شایقین کو یقین بہت فائدہ ہوگا بہت اچھی چیزیں سننا کو ملیں گے یہ تمام چیزیں اس لئے کی جاتے ہیں کی جاتے ہیں اور یقین کی جاتے ہیں لیکن پاکسین کرکٹ بورڈ کے نکتہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہر وہ زمان خاموش کر دی جائے جو خامیوں پر نظر ڈالتی ہے خامیوں کو اجاگر کرتی ہے یا غلطیوں کی نشانت نہیں کرتی ہے یا پھر ان کا بولا ہوا ان کی طرف سے ادا کیا ہوا کوئی بھی لفظ ان کے لئے تنقید کا باعث بنتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ کوشش رہی ہے یہ لازم نہیں ہے کہ یہی بات ماضی میں بھی ایسا ہوتا ہے ماضی میں بھی کرکٹ بورڈ انتظامیاں جو بھی ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ سابق کریکٹر کی زبا مندی کی جائے حتیٰ کہ اور بھی دیگر شعبوں سے لوگوں کے لئے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی زبا مندی کی جائے تو یہاں پر ان زمان الحق کی آمد یا ان کی خدمات حاصل کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ بھی بظاہر یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کچھ دیر کے لئے خاموش کروایا جائے گا مطلب یہ تو وہ ظاہر اس بات ہے کہ اخلاقی طور پر وہ اتنی زیادہ سختی نہیں اختیار کریں گے جب وہ اس سیریس کے دوران ہوں گے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ واقعی کسی ایک عظیم کھلاڑی کی خدمات یا اس کی رائے کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے پاس محمد یوسف موجود نہیں تھے کیا آپ کے پاس کلین مشتاق موجود نہیں تھے کیا آپ کے پاس مشتاق احمد صاحب موجود نہیں تھے کیا آپ کے پاس ندیم خان صاحب موجود نہیں ہے کیا آپ کے پاس محمد زاہد صاحب موجود نہیں ہے اگر یہ سب لوگ موجود ہیں تو پھر بچتا کون ہے پھر تو ان زمان والحق جب لوگ یہ بات کریں گے تو اس میں وزن معلوم ہوگا آپ کے پاس بہت سارے لوگ موجود ہیں اور سب سے بڑا یہ ہے کہ مسبا والحق آپ کے پاس موجود ہیں کومی ٹیم کے ہیٹ کوچ ہیں آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں ٹیم کی کار کردگی پر تفسر اور تجزیہ آپ ان سے بھی لے سکتے ہیں وقار یونس صاحب موجود ہیں ان سے بھی لے سکتے ہیں یونس خان صاحب موجود ہے ان سے بھی لے سکتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں پھر الیاز صاحب فارمٹ شیئر سیلیکٹر پاکسنڈ کرکٹ بورڈ محمد الیاز صاحب بھی تو آپ کے پاس موجود ہیں وہ بھی کرکٹ کی بڑے اچھی بات چیت کرتے ہیں انہیں بھی آپ موقع دیا جا سکتا تھا تو ایک ایک کر کے جو تنقیدی طب خانے ہیں ان کو ان کا بندوست کرنے کے لیے جو حکمت عملی پاکسنڈ کرکٹ بورڈ نے اختیار کی ہے بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش ہے اب انزمام صاحب چند دنوں کے لیے یقیناً وہ صرف معاش کا تفسرہ کریں گے ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی بہت تنقید بھی کر دیں لیکن جتنی پرسر تقریر وہ اس کی علاوہ کرتے تھے ہو سکتا ہے وہ نہ کر سکیں بچ تا کون ہے پھر پیچھے کون بچ جاتا ہے پیچھے اچھا دیں کرکٹر بچاتے ہیں اب شویب اختر جو کہ وہ پہلے کہا چکے ہیں میں نہیں کرنا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کرنی پاکستان کرکٹ بورڑوں مجھے نوکری نہیں چاہیے اور آقب جعوید نے بھی کل پر سکھا ہے کہ توبہ ہی توبہ کہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچنگ کروں تو بچتا کوئی بھی نہیں ہے اب اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو خاموش کرنے سے حقیقت چھپا لیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے آپ کبھی بھی طاقت اور پیسے کے زور پر دور کو قریب نہیں دکھا سکتے آپ کنجوس کو شاہ خرچ نہیں دکھا سکتے آپ کبھی بھی اندھیرے کو روشنی میں نہیں بدل سکتے طاقت کے زور پر پیسے کے زور پر آپ کبھی بھی ناکامی کو کامیابی ثابت نہیں کر سکتے ہیں پیسے کے زور پر طاقت کے زور پر آپ کو بنیاد کو ٹھیک کرنا ہے آپ کو درست فیصلے کرنے ہیں ناظرین آپ سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ بتائیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی کارکٹ کی سیدھ ہے سیکھ ہے ٹھیک ہے آپ بتائیں کیا پاکستان کرکٹ بورڈ گزشتہ دو برس میں آج تک پاکستان کی کرکٹ کیلئے بہتر فیصلے کرنے میں کامیاب ہوا ہے آپ بتائیں اگر انزمام صاحب وہاں جا کر خاموش ہو جائیں یوسف ہو جائیں سکلین ہو جائیں ندیم ہو جائیں یونس ہو جائیں مصبا ہو جائیں وقار ہو جائیں سب خاموش ہو جائیں آپ تو خاموش نہیں ہیں آپ بتائیں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنی حواظ پاکستان کرکٹ بورڈ اور مولکی آلہ و کام تک ضرور پہنچائیں حافظ محمد عمران کو اجازت دیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور یہ دعا کریں کہ یہ برس یہ سال پاکستان کے کرکٹ کے لئے بہت اچھا ثابت ہو اور پاکستان کے کرکٹ ترقی کریں اللہ رہی بات